پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستنت معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام کامیابی کیا ہے کے ساتھ آپ کا محسمان محمد اجمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین دنیا کی تاریخ نمائی شخصیات سے بری پڑی ہے ہر کوئی ان کو اپنے اپنے دائرہ کار میں کامیاب کرنے اور قرآنے کے لیے مصروف عمل ہے ایسے میں انسانی ذہن مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیسے اندازہ لگایا جائے کہ ان میں کامیاب شخصیت کونسی ہے یہ جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر زاہد نواب صاحب کو جو کہ یورپ میں بطور ریسرچ سائنٹسٹ کے کام کر چکے ہیں اور پوری دنیا میں موٹیویشن کے حوالے سے لیکچرز دیتے رہتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آئیے ناظرین اس موضوع کے حوالے سے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہے اب اچھا کیسے دیکھتے ہیں کہ کامیاب شخصیت کون ہے ان کے ممولات کیا تھے جب ہم کامیاب شخصیت کو دیکھیں گے کہ کامیاب شخصیت کون ہے اور ان کے معاملات کیا تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا وہ کس طرح سے کامیاب ہوئے ایک انسان ہے اگر وہ اچھائی کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے وہ دوسروں کو بینیفٹس دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک سائنٹس ہے جیسے ہم مثال لیں گے سائنٹس نے کوئی چیز ایجاد کر دی اور ایجاد کرنے کے بعد سارے لوگ اس سے مستفید ہونا شروع ہو گئے جیسے آپ فون کی مثال لے سکتے ہیں ایک فون ہے ایک سائنٹس نے ایک فون ایجاد کر دیا اور اس کو ایجاد کرنے کے بعد لوگ اس سے مستفید ہونا شروع ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں ایسا شخص کامیاب ہوگا جس نے دنیا کے لئے کچھ کر دیا اور اس کا دائرہ وسیع ہو گیا اور وسیع لیول پر اب ہم دیکھتے ہیں بلینز کی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں سیل فون کا استعمال کرتے ہیں ٹیل فون کا استعمال ہوتا ہے سیل فون کا استعمال ہوتا ہے جس نے ایجاد کیا اس کی کامیابی کا دائرہ اور اس کی کامیابی کا سہرہ اور اس کی کامیابی کے نتائج اس کے بینیفیٹس ہر اس انسان تک پہنچ رہے ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو انسان اچھا کرتا ہے وہ ہر انسان تک پہنچتا ہے اس کے نتائج ہر انسان تک پہنچتے ہیں اور وہ بینیفٹس کی شکل میں ہیں تو اصل کامیابی انسان وہ ہے اصل کامیاب شخصیت یہ ہوگی ہاں وہ انسان جس نے کچھ غلط کیا ہے جس نے کوئی قانون بنا دیتا ہے کوئی یویسے کا قانون بنا دیتا ہے یا کوئی مطلب کسی دنیا کو کوئی قانون بنا دیتا ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے کامیابی انسان تو وہ بھی ہوگا دنیا اس کو بھی کامیاب دیکھے گی لیکن ہم اس کو اصل کامیابی نہیں سمجھتے کیونکہ سچائی کی دنیا کے اندر اس کو کامیابی انسان نہیں سمجھا جائے گا تو اصل کامیاب شخصیت وہ ہوگی جو اچھا کرے اور اس سے اچھا ہو اس سے آگے اچھائی بڑھتی جائے اچھائی لوگوں تک پہنچتی جائے فائدے لوگوں تک پہنچتے جائیں ایسا انسان اور ایسی شخصیت کامیاب شخصیت ہوگی اور ان کے معاملات یقیناً ان کے معاملات اس طرح سے کہ ایک کامیاب انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے کام کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہا ہوتا ہے سائنٹس ہے سائنٹس کے معاملات کیا ہوں گے کہ وہ اپنی ریسرچ کے اوپر فوکس کرے گا لیب کے اندر کام کرے گا مطلب وہ ریسرچ پیپرز پر کام کرے گا آرٹیکلز لکھے گا یہ سارے معاملات ان کی ہوں گے ہاں جو ایک common وہ یہ کہ ہر جو کامیاب شخصیت ہے اس کے معمولات کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ focus ہوتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے اور وہ ایک planning کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ luck always favors the paper minds آپ نے وہ leopard کی مثال سنی ہوگی کہ leopard اپنا شکار کرنے کے لئے کبھی بھی ایسے نہیں کرتا کہ گیا شکار ملا تو فوراں اس نے کر لیا ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ جاتا ہو اس کو شکار ملتا فوراں کر رہے لیکن leopard کیا کرتا ہے کہ وہ جاتا ہے اور وہ پوری planning کرتا ہے کہ میرا شکار کس وقت available ہوگا کیا timing ہوگی اور میں نے اس طرح سے کیسے قابو کرنا اسے تو leopard 100 km کی رفتار سے مطلب وہ دوڑتا ہے leopard کے بارے میں ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہے کہ 100 km فی گھنٹا کی رفتار سے وہ دوڑتا ہے اور وہ جب اپنا شکار مطلب وہ ساری planning کر چکا ہوتا ہے وہ اس کو جب پکڑتا ہے تو اس کا 10 سے 15 second کا ہوتا ہے time سارے کے ساراں تو اب دیکھیں کہ جو کامیاب شخصیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ planning کے اوپر focus کر رہی ہوتی ہے ان کے معمولات کے اندر جو سب سے main اور common چیز ہوتی ہے وہ planning ہوتی ہے کس طرح سے کرنا ہے کیا کرنا ہے پھر وہ جو چیزیں required ہیں اس field کے اندر suppose کریں آپ نے دنیا تک کوئی message پہنچانا ہے اس میں آپ کو زبان چاہیے آپ زبان کے اوپر کام کریں گے آپ کو education چاہیے آپ کے معمولات کے اندر education educated لوگوں کے اندر بیٹھنا یہ سارے آپ کے معمولات کا حصہ ہوگی ہے اس سوالے سے کوئی مثال سامنے آجائے بہت ساری مثالیں جتنی کامیاب شخصیات ہیں دنیا کی ان کی ہم مثالیں مطلب جیسے نیوٹن ہے البرٹ آئنشٹائن ہے اور مطلب لیڈرشپ کی دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو بہت بڑے بڑی شخصیات جس طرح سے حضرت عمر الدلالہ نے ہوئے اور پھر مطلب اب بہت اچھے اچھے شخصیات جو ہیں وہ تاریخ ان سے بھری ہوئی ہیں بہت اچھے اچھے لوگ آئے لوگ Alexander Great کو مطلب سکندر آزم کو بہت زیادہ جانتے ہیں ہر انسان کی کامیابی جو ہے اس کا ایک سرکل تھا اس کی ایک ڈیمنشنز تھی اس کا مطلب ایک راستہ تھا اس کے اندر وہ کامیاب تھا اور ایسی مثالیں پوری پلاننگ سے وہ کام کرتے تھے ہاں وہ پلاننگ کرتے تھے اور کامیاب ہو جاتے تھے اور ان کے معمولات کے اندر یہ چیزیں تھیں تو آپ نے مثال کا کہا تو یہ ساری مثالیں ان پر پوری اترتے تھے کیا کامیابی کوئی درجوں میں دیکھا جا سکتا ہے ہاں کامیابی یقینا درجوں کے اندر ہوتی ہے اور کامیابی کوئی درجوں ہی سے دیکھا جاتا ہے وہ اس طرح سے کہ ایک اگر باپ ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا کامیاب باپ ہے اگر وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر ضرور دیتا ہے اور ان کے لئے سارے وہ صحیح کام کرتا ہے جو ان کے فیوچر کو ٹھیک کریں گے جو ان کو معاشرے کے اندر چلنے میں کامیاب کریں گے تو وہ ایک کامیاب باپ ہوگا ایک کامیاب باپ ہمیشہ بچوں کی سوشلائزیشن کے اوپر ان کے پیئر گروپ کے اوپر ان کے سوشلائزیشن ایجنٹس کے اوپر وہ سوسائیٹی میں کس طرح سے موک کر رہے ہیں وہ کن دوستوں سے ملتے ہیں کیا کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جب وہ گوھر کرتے ہیں اس کا سرکل اگر ہم انٹرنیشنل پرسپیکٹیب میں لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت چھوٹا سرکل بنے گا لیکن جب ہم درجات کی بات کریں گے تو ہمیں کہیں گے کہ وہ ایک اچھا باپ ہے اور وہ اپنی جگہ پہ کامیاب انسان ہے تو اس طرح سے جو ایک اچھا لیڈر ہوگا اس کا دائرہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اس کا دائرہ بہت سارے لوگوں تک ہوتا ہے اس کے پاس بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے عام دور میں ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس پاور آ جاتی ہے کسی کے پاس کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے تو وہ اس کو ذمہ داری اور سنس اف رسپونسیبیلٹی کے پرسپیکٹیب سے چھوڑ گے وہ اس کو اپنے ویسٹ انٹرس کے سرکل میں زیادہ دیکھ رہا ہوتے ہیں کہ اس کے ویسٹ انٹرس کہاں پہ ہیں تو وہ ذمہ داری سے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنا کوئی بڑا انسان ہوتا ہے اگر درجات کی بات کریں گے تو جتنا زیادہ اس کو بڑا کر دیں گے اس کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی پھر اس کی کامیابی کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنا کامیاب ہے یا کتنا ناکام ہے اس چیز سے پتا چلے گا کہ وہ اپنے سرکل میں اور اپنی رایہ کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ کتنا سنسیر ہے کتنا ڈیلیور کر پا رہے ہیں ان کے جو بینیفیٹس ہیں یا ان کے حقوق جویں وہ کتنے ان تک پہنچا رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں یہ سارے کام جب وہ کرے گا تو اس کا درجہ اس ایک باپ سے زیادہ ہوگا لیکن اس کی ناکامی کا درجہ بھی اس باپ سے کہیں زیادہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک لاکھ لوگ ہیں یا ایک ملین ہے یا ایک بلین لوگ آپ کے انڈر ہیں اور ایک باپ ہے اس کے انڈر مطلب ایک بچہ ہے اس کا درجہ تو تھوڑا ہوگا لیکن ایک انسان جس کے انڈر ون بلین لوگ ہیں اور وہ ون بلین لوگوں کے حقوق کی پامالی کرتا ہے تو ڈیفنیٹسی بات ہے اس کی ناکامی کا درجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا اس حساب سے ہوگا اچھا یہ فرمائیے کہ تاریخی سوالے سے کیا کہتی ہے تاریخ کو اگر ہم کامیاب شخصیات کے نام سے دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کے اندر ہمیشہ قوموں کی جنگ ہوئی ہیں قومیں آپس میں متسادم ہوئی ہیں ہمیشہ سچ اور جو باطل ہے وہ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ تکرائے ہیں اور وہاں سے شخصیات نمائی ہوئی ہیں پھر کیا ہے کہ تاریخ کے اندر مطلب کرونالوجیکل پرسپیکٹیب میں اور ہسٹاریکل پرسپیکٹیب میں جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کامیاب شخصیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ساری زندگی کی ریشز ملتی ہیں ساری جتنی زندگی کی ساری ریشز ہیں اس میں جتنی ووکس ہیں جتنے دپارٹمنٹس ہیں ہر ایک کے اندر ہمیں کامیاب شخصیات اور نمائی شخصیات نظر آتی ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی سائنس کے فیل کے اندر کامیاب تھا کوئی جیوگرفی کے فیل کے اندر مطلب کامیاب تھا کوئی مطلب نیکلر سائنس میں کامیاب ہے کوئی مطلب ہسٹری میں کامیاب ہے کوئی دین کے اندر کامیاب ہے کوئی لیڈرشپ کے اندر کامیاب ہے کوئی مطلب اپنی قوم کو مطلب ملٹری لیول پر ایک ملٹری لیڈر ہے وہ مطلب جنرل ہے یا کچھ بھی ہے وہ اس میں کامیاب ہے ان ساری چیزوں میں ہسٹری نے بتایا ہے کہ لوگ کامیاب ہوتے رہے ہیں کامیاب شخصیات نمائی ہوتی رہی ہیں کامیاب شخصیات سامنے آتی رہی ہیں اور ناکام شخصیات بھی سامنے آتی رہی ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اب ایک مثال جو ہے وہ بہت عام مثال ہے وہ ہٹلر کی مثال ہے کہ اس نے عام دور بگا جاتا ہے کہ سکس ملین لوگوں کو اس نے مارا اب کس طرح سے مارا کیوں مارا اس کے پیچھے کیا کامیابی ہے یہ ہمیشہ کانٹوورشل رہی ہیں چیزیں اس نے کیوں مارا اس کی کیا کامیابی تھی تو تاریخی پسمندر میں جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کامیاب شخصیات کس طرح سے آئی ہیں تو وہ دونوں طرح سے آئی ہیں وہ سچائی کے پرسپیکٹیب میں بھی آئی ہیں اور سچائی کو دبانے کے پرسپیکٹیب میں بھی آئی ہیں لوگوں کے بینفٹس حاصل کرنے کے لیے بھی آئی ہیں اور ان کو دبانے کے لیے بھی آئی ہیں ظلم و ستم کے حوالے سے بھی آئی ہیں بلکل وہ وکیڈ تاریخ کے اندر فیرون مطلب آئے ہیں اور موسیٰ بھی آئے ہیں تو مطلب یہ دونوں ساتھ ساتھ چلی ہیں تاریخ کے اندر شخصیات کامیاب شخصیات اگر نیگٹیب پرسپیکٹیب میں وہ لوگ جو تھے جو مطلب ان کی سائیڈ پہ تھے وہ ان کو شخصیات کامیاب سمجھتے تھے لیکن ہم اس کو کامیاب نہیں سمجھتے جو ریل پرسپیکٹیب ہے اور لیٹرل پرسپیکٹیب اس کا بنتا ہے جو ایک فیکٹ ہے کہ ہر انسان کے مائن میں وہ خواب وکرڈ ہو وہ خواب اچھا ہو براہ ہو اس کے مائن میں یہ ہوتا ہے کہ سچ یہ ہے اسے ہم فیکٹ کہتے ہیں کہ اس کے مائن میں ہوتا ہے کہ یہ سچ ہیں اسے ہم فیکٹ کہتے ہیں تو فیکٹ یہ ہے کہ کامیاب شخصیات دونوں طرح سے آئی ہے لیکن اصل کامیاب ہمارے پرسپیکٹیب میں وہ ہیں جو لوگوں کی بھلائی اور ان کے ساتھ سچائی کرتے ہیں ناظرین ایک مقتصر سے وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کا سسلہ شروع کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمبید ہے آئیے کامیاب ترین شخصیات کے حوالے سے جو گفتگو کا سسلہ جاری و ساری تھا اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اچھا ڈاکٹر سب یہ فرمائیے کہ بل گیٹس اور عبد الرحمن السودیس ان میں آپ کس کو کامیاب دیکھتے ہیں اور کیسے ہیں دیکھیں اگر آپ بل گیٹس کی بات کریں گے تو بل گیٹس کو ہم کسی طرح سے ناکام دنیا کے اندر دنیاوی نکتہ نظر سے ہم اس کو ناکام نہیں سمجھیں گے کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ ملینز آف فیملیز کو روزگار مہیا کرتا ہے اور دنیا کا ایک بہت مطلب بڑے لیول پہ ایک جو کیپٹل ہے اس کو چلاتا ہے اور مطلب بہت ساری جوکوں پہ فنڈنگ کرتا ہے فنڈنگ اسسٹنس کرتا ہے اور بہت سارے مریضوں کا خیال رکھتا ہے اور کتنے اچھے اچھے کام کرتا ہے یہ جتنے سرکل ہوں گے ان سارے سرکل کے اندر ہم بل گیٹس کو کامیاب شخصیت قرار دیتے ہیں ہاں دوسری جگہ پہ عبد الرحمن صدیس کی آپ نے بات کی عبد الرحمن صدیس اگر کرائیٹیریاز کے ہم بات کریں گے کہ ایک کرائیٹیریہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ کامیابی کا کرائیٹیریہ اگر ان کیس کے آخرت ہے اور جس طرح سے ہم مطلب دین کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں سرہ نمبر تین ہے اس کے آیت مطلب انیس کے اندر آتا ہے اور سرہ نمبر تین ہے اس کے آیت مطلب ایٹی فائیو کے اندر وَمَا يَبْتَقِ غَيْرَ الْإِسْنَامِ دِينًا فَنَ يُقْبَلَ مِن کہ آپ جو ہے اس راہِ راست کے علاوہ مطلب اس راہِ راست کے علاوہ کوئی بھی اپنی پلیننگ یا کوئی بھی چیز آپ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی اور یہ سرہ نمبر تین ہے اس کے آیت انیس یہ کہتے ہیں اِنَّ دِينَ عَيْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کہ اصل جو راہ ہے چلنے کی وہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں مطلب سرہ نمبر تیس ہے اس کے آیت تیس کے اندر فِطْرَتَ اللَّهِ الْلَتِي فِطْرَنْ نَسَ عَلَيْهَا لا تبدیل علی خلق اللہ ذالک الدین القیم کہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے اور میں بہتر جانتا ہوں کہ آپ کے لئے بہتر کیا ہے تو میں نے آپ کو ایک قانون ترتیب کر کے دے دیا ہے کہ اس قانون کے اوپر آپ چلو آپ کو فائدے حاصل ہونے والے ہیں آپ کو فائدے نہ کہ اس دنیا کے اندر حاصل ہونے والے ہیں آپ کو آخرت میں بھی فائدے حاصل ہونے والے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو امپسائز کرتے ہیں سورہ نحل ہے سورہ سکسٹین اور اس کے آت نائٹی سیون کے اندر اگر آپ میرے قانون کے اوپر چلتے ہیں تو آپ کے جو فائدے ہیں وہ اس دنیا کے اندر ہی آپ کو ملنا شروع جاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان اچھائی کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے تو اس کو اس دنیا کے اندر فائدے تو ملتے ہیں اب جب ہم نے کمپیریزن کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ عبد الرحمن صدیش کی اصل کامیابی کیا ہے تو وہ جو کرائیٹیریا اللہ تعالی نے بیان کیا ہے جو دین کے پوائنٹ او بیسے کرائیٹیریا ہے اس پہ وہ پورا اترتے ہیں اس میں کیا ہے کہ اگر دنیا کو چلانے کے لیے سارے ایک کرائیٹیریا کی ضرورت ہے تو اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلگیٹ دنیا کا بہت کامیاب ترین شخص ہیں لیکن اگر ہم اس میں آخرت کو بھی شامل کر دیں گے یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو اس چیز پر بلیو کرتے ہیں اور اس چیز پر ان کا ايمان ہے کہ آخرت ہے بہت سارے لوگ ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی اس بات کو ڈسٹس کیا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اب ایتیس یہ سمجھتے ہیں اگنوسٹکس یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں تو پھر ایسے لوگوں کو ہم جب سمجھانے کے لیول ہے تو وہ اور ہے جب ان کے ساتھ بات ہوگی تو وہ اور لیول پر بات ہوگی لیکن ہم یہاں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ چلے اگر آپ دنیا کا کرائٹیریہ لیتے ہیں تو دنیا کی کرائٹیریہ کے اندر آپ کامیاب ہیں تو کوئی مطلب احمد دیدات سے ایک ایک شخص پوچھتے ہیں کہ اگر آپ مطلب آپ کو شیڈنلی پتا چلتا ہے کہ آپ نے اتنی لمبی کوشش کی اور مطلب آپ ایک کاوش میں ساری زندگی لگے رہے اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آخرت تو ہے ہی نہیں مطلب ہیر آفٹر کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے آپ کو کیسا فیل ہوگا تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ اس انسان سے مجھے برا فیل نہیں ہوگا کہ جس نے ساری زندگی کی کوشش تو کی کاوش کی لیکن اس کی کاوش کسی اور زمرے کے اندر تھی اور انڈ پہ اس سے پتا چلا کہ آخرت تھی اور آخرت میں اس کی پکڑ ہو گئی تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جب دنیاوی نکتہ نظر سے بیکھیں گے تو یقیناً ایک شخصیت بہت کامیاب ہے جب ہم اسے سارے criteria میں دیکھیں گے تو پھر ایسے کچھ criteria ہیں جس میں وہ پورا نہیں اتریں گے ہاں ہم اس لحاظ سے اور مطلب end of the day ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ Bill Gates جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور اگر hereafter ہے ان کے اس کے جو ہمارا الحمدللہ believe اس چیز کے اوپر اس criteria پہ وہ اترتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سارے millions and billions لوگوں تک وہ message convey کیا جس کی ان کو ضرورت تھی اور جس سے وہ کامیاب ہو سکتے تھے Bill Gates نے millions and billions لوگوں تک وہ مطلب sources پہنچائے اور پیسہ پہنچایا اور ان کی families کا خیال رکھا اور مطلب financial assistance دی اور funding کی سارا کچھ کیا تو اس کا فائدہ ان کو اس دنیا میں ہو رہا ہے اور ہوگا تو جو عبدالرحمن صدیش سے ان کو ان کا فائدہ آخرت میں ہوگا داکھ صاحب یہ فرمائیے کامیاب ہونے کے لئے انسان کو کس قسم کی planning کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں جب انسان کامیابی کی planning کرتا ہے اور کامیابی ہے ہی planning سے ایک بات ہے کہ آپ accidentally کچھ کر رہے ہو جیسے ہماری عام طور پر مثال ہے کوئی بندہ cricket کھیل رہا ہوتا ہے تو accidentally آپ ایک اچھے player بن جاتے ہو آپ select بھی کر لی جاتے ہو آپ مطلب بہت high level پہ چلے جاتے ہو بہت آپ کو عزت مل جاتی ہے شہرت مل جاتی ہے کامیابی مل جاتی ہیں لیکن آپ نے کوئی planning نہیں کی تھی مطلب اس طرح سے ہو جاتا ہے لیکن اصل کامیابی کے لئے مطلب planning کی جائے تو یہ سب سے بہتر چیز ہے کیونکہ جیسے ہم نے وہ پہلے بھی کہا تھا کہ luck always favors the prepare minds کہ ہمیشہ قسمت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے جو پہلے سے تیار شدہ ہوتے ہیں تو ہماری یہاں پہ کامیاب ہونے کے لئے جو planning ہے وہ لازم ہے اور اس planning کے اندر ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے suppose کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم مثال لیتے ہیں کہ ہمیں ٹی وی بنانا چاہتے ہیں اور مطلب ہمیں اس کے لئے کیا کیا ضروری ہے یہ اس planning میں شامل ہوگا ہمیں پیسہ چاہیے ہمیں لوگ چاہیے equipments چاہیے پھر ہمیں مطلب من پاور چاہیے staff چاہیے ساری کی ساری چیزیں چاہیے تو کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہم اکٹھی کریں گے اس کی planning ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اس کی planning اس میں کس طرح کی چیزیں ان میں کیا کیا qualities ہوں گی چیزوں میں کیا کیا qualities ہوں گی آپ کی equipment کی کیا کیا qualities ہو سکتے ہیں internationally کیا چل رہا ہے آپ کا ایک پورا literature review اور آپ اس میں data click کریں گے سارے کا سارا کیا ہے کس طرح سے ہے آپ کس طرح سے آگے move کریں گے یہ سارا آپ کی planning کا حصہ ہوگا اسی طرح سے آپ نے کچھ بھی زندگی میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا ہے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا ہے تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی planning ہونی چاہیے اور ایک proper planning کی طرح آپ کو وہ کرنا چاہیے آپ ایک بچے کی education کرنا چاہتے ہیں اس کے sources آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کو financially کیس طرح سے آپ نے assist کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے funds کہاں سے آئیں گے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی طرح سے زندگی کے کسی بھی field کے اندر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے اس کی planning کریں اور planning اس طرح سے کریں کہ اس field کے اندر کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا required ہیں اور وہ کہاں سے available ہوگا اور وہ کیسے ممکن ہیں پھر اس میں یقیناً مشکلات آپ کو آپ مشکلات سے دو چار ہوں گے وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب اقبال کہتے ہیں جہاں بانی سے ہے دشوار ترکارے جہاں بھی نہیں جگرے خون ہو تو چشمیں دل میں ہوتی ہے نظر پیدا ہزاروں سال نرگیس اپنی میں نوری پہ روتی ہے بڑے مشکل سے ہوتا ہے سمن میں دیدور پیدا تو کیا ہے کہ آپ بہت لمبی چوڑی ایک planning کرتے ہیں لوگ آپ کے glamour کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ جب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے اور کس طرح سے کامیاب ہے لوگ اس کی کتنی عزت کر رہے ہیں لیکن یقینا اس کے پیچھے بہت ساری planning ہوتی ہے بہت ساری struggle ہوتی ہے بہت ساری کاوش ہوتی ہے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں sufferings ہوتی ہیں پھر جا کے وہ انشان کامیاب ہوا ہوتا ہے تو آپ planning کرنے کے لیے جس field کے اندر planning کرنا چاہتے ہیں اس کی شخصیات کو دیکھیں کامیاب شخصیات کو دیکھیں اور ان سے سبق سکھیں پھر اس field کے اندر education لیں آگے بڑھیں جہاں پہ آپ کے مشکلات آئیں لوگوں سے پوچھیں مطلب یہ ہمارے دن کے اندر بھی ہے مطلب یہ سورہ مطلب انبیاء ہے سورہ 21 نے ہے اس کے آیت مطلب ساتھ کے اندر فَسَعَلُوا الْحَزِّقِينَ ان کنتملا تعلبون کہ اگر آپ کو چیزوں کا نہیں پتا تو آپ دوسروں سے پوچھو ان سے پوچھو جن کو پتا ہے تو اس طرح سے آپ کو knowledge ہو جائے گا لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں یہ سورہ نمبر تین ہے اس کے آیت سکس سکس اور سورہ نمبر مطلب سترہ اس کے آیت مطلب تھرٹی سکس کے اندر آتا ہے کہ آپ ہمیشہ knowledge کے ساتھ بڑھیں اور یہ سورہ زاری آیت ہے سورہ 51 ہے اس کے آیت ففٹی سکس وَذَكِّرْ فَإِنَسْ ذِكْرَاتَنْ فَالْمُؤْمِنِينَ کہ landing benefits the believers کہ جو تعلیم ہے اور علم ہے علم کی طاقت جو ہے علم کی جو پاور ہے وہ آپ کو benefit کرتی ہے اور خاص طور پر جو believing ہیں ان کو benefit کرتی ہیں اچھا ڈاکس اب یہ فرمائیے کامیابرین شخصیت کون ہے اور ان جیسا بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا لیکن اگر ہم تاریخ کا حوالہ لیں گے اور میں آپ کو سٹے ہوئے ایک چیز بتا دوں گا کہ یہ تاریخ کی سب سے زیادہ کامیاب ترین شخصیت ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کو ہمارے سامین کو بہت سارے خاص طور پر جو اس ملک سے باہر ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں convincing level پر اور ایک just level پر چیزیں پھوٹ کرنی چاہیں تو میں تاریخ کا تھوڑا حوالہ دوں گا 18 سنچری سے 1950 تک ہمارا way of life اسلام اس میں 60,000 بوکس لکھی گئی ہیں ایک شخصیت کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے خلاف اور ان کے انداز کے خلاف انہوں نے جو کچھ کیا اس کے خلاف 60,000 بوکس ہے 18 سنچری سے 1950 تک اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو وہ ایک بوکس سے بھی زیادہ بن جائے گی پر ڈے کے حساب سے یہ اتنی زیادہ بن جاتی ہیں اور ان پہ allegation کس چیز کا تھا کہ انہوں نے سوڈ کا یوز کیا مطلب تلوار کا یوز کیا ہے لوگوں کو ایک راہ راستے لگانے کے لیے تو جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں اور مطلب perspectives لیتے ہیں insights کے perspective لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 80 battles ہوئیں اور انہوں نے اس 80 میں سے 27 کے اندر participate کیا ان 27 میں سے 9 کے اندر happen کہ مطلب 9 میں جنگ ہوئی اور ان 9 کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ total لوگ جن کی casualties ہوئیں وہ 219 تھے یا مطلب 200 کچھ تھے چند 100 اس سے زیادہ نہیں جو جو اور جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ عجمہین ان کی شہادت کو دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً ہمیں 100 سامنے آتی ہیں تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ چند 100 لوگ تھے جو اس پورے اس میں مارے گئے اور ان کی شہادت ہوئی یا وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ one third انہوں نے cover کیا one third of the world انہوں نے cover کیا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ one third جو انہوں نے cover کیا پھر اس پہ چیزیں implement کی وہ لوگوں کے benefits کے لئے تھیں اور پھر جب تاریخ تھوڑی سے آگے بڑھی یہی 18th century ہے 18th century جب چیزیں آگے بڑھنا شروع ہوئی ہیں تو یہاں کے جو بوس مطلب top personalities تھیں جو سب سے زیادہ top personalities تھیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی میچ نہیں ہے تاریخ کے اندر کوئی میچ نہیں ہے کیوں کیونکہ انہوں نے lowness of resources ان کے پاس جتنے resources تھے جو manpower شروع میں تھی اور جس طرح سے وہ چلے اور جس طرح سے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی اور جتنی بڑی شخصیت وہ دنیا کی بن گئے ان کا کوئی میچ نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون کون لوگ کہتے ہیں ایڈورٹ گبن ہے یہ 1737 میں یہ بات کہتے ہیں کہ محمد کا کوئی میچ نہیں ہے کوئی جوڑ نہیں ہے پھر واشنٹن ارونگ ہے 1783 ہے پھر الفونسے ڈیلا مارٹینے وہ 1790 ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ محمد کا کوئی میچ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں پھر اس میں مطلب آگے ہم جب چلتے ہیں اس میں مائیکل ہیچ ہارٹ ہے 1932 ہے وہ یہ کہتے ہیں مہنداز کرم چند گاندی ہے یہ 1869 ہے اینی بیسنٹ ہے یہ 1847 ہے یہ کہتے ہیں اور پھر یہ ویلیم ڈریپر ہے یہ 1811 ہے یہ کہتے ہیں پھر مطلب یہ ویلیم مونگومری ووٹ ہیں یہ 1862 ہیں یہ سارے کے سارے لوگ یہ کہتے ہیں ایون کے مائیکل ہیچ ہارٹ جو کتاب لکھتے ہیں موس موس انفلینشل پشنیلیٹیز کو رکھتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے جو سب سے بڑے بات وہ مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے سب سے ٹوپک اس کو رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کا یہ کہنا ہے یہ ساری شخصیات ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی میچ ہی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ کامیاب ترین شخصیت کیوں قرار پائے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے ایک ایسی راہ ہمبار کی جس میں سارے انسان اگر چلتے ہیں تو فائدہ ان کا ہے کیونکہ قرآن نے اس کو بیان کیا تھا سورہ نمبر تیس اس کے آیت تیس کے اندر یہ بیان کیا تھا اللہ اللہ جانتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہو یہ قانون ترتیب دیا ہے اس قانون کے تحت اگر آپ اس قانون کو فالو کرو گے تو کامیاب آپ کا مقدر بن جائیں گی پھر قرآن پاک کے اندر ہم باہر یہ چیزیں دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالی یہ کہتے کہ ہم نے انسان کو اس وجہ سے پیدا کیا اور آسن آمال یہ سورہ 67 ہے اس کے آئت دو کے اندر ہے آسن آمال کیا ہو سکتے ہیں اس کے مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف نماز پڑھو یا آپ روزے رکھتے ہو اپنی ذات کے لئے نہیں اللہ تعالی نے جو قانون ترتیب دے کے دیا ہے اس پہ چلنے سے آپ لوگوں کلے فائدے اکٹھے کرتے ہوں ہمارے لوگ باہر نکلتے ہیں ساری دنیا کے اندر جاتے ہیں اجتماعی طور پر یہ سورہ نمبر سورہ نمبر پانچ آیت 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 مطلب یہ ساری آپ قانون ترتیب دیا ہے مطلب یہ سورہ نمبر 51 آیت 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 ہم نے آپ کو اس وجہ سے پیدا کیا تا کہ آپ اس قانون کو فالو کرو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کو خوش کریں اللہ تعالی کو آپ کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ قرآن پاک کے اندر میں سورہ 35 آیت مطلب 15 کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی آپ سے غنی ہیں آپ کچھ بھی کرنے والے سورہ نمبر یہ 17 ہے اس کی آیت 15 کے اندر آتا ہے سورہ 27 آیت 52 کے اندر آتا ہے کہ جو آپ اچھا کرنے والے ہو میرے لئے نہیں کرنے والے آپ اپنی ذات کے لئے کرنے والے ہوں تو آپ نے قانون ترتیب دیا ان کے اپنے لئے نہیں تھا لوگوں کی ذات کے لئے تاکہ لوگوں کے لئے بینیفٹ سے کٹھے کی جائیں لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جائے اگر آخرت کا کونسپٹ ہے آخرت کا کونسپٹ ہم بعد میں لیتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ اگر دنیا کے اندر ان کو کامیاب ہونا اور ایک راہ کے اندر ایک سمت لینی ہے تو اس میں سوال کی رہنمائی سب سے بیس اور پھر آپ سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ان کو کس طرح سے فالو کیا جائے یہ سورہ 33 ہے اس کے آیت 21 کے اندر آتا ہے کہ ہم نے ان کی زندگی کے اندر آپ کے لئے ایک بہتر موڈل بنا دیا ہے آپ اس کو فالو کر کے دنیا کے سارے کے سارے فائدے اکٹھے کر سکتے ہیں جیسے یہ سورہ نمبر 30 ہے اس کے اندر فطرت اللہ لطیف ترمینا ساری ہے اگر آپ اچھا کرتے ہیں تو سورہ نحل سورہ سکسٹین اس کے آیت ننٹی سیون کے آپ کے بینیفٹس اس دنیا کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہے کہ یہ اگر آپ سارے کے سارے بینیفٹس لینا چاہتے ہیں اور ہم جس کے سرائیب کرتے ہیں میں جس کے سرائیب کر دا ہوں ہمارا مسلمان ساری دنیا کے اندر بھٹکتے ہیں کیا وہ اپنی ذات کے لئے سے ہیں کہ وہ دنیا کے بھلائیاں ایک ٹھیک کر گئے اور ایک راہ راست دے گئے کہ آپ اس پہ چلو گے تو آپ کو فائدے ملنے والے ہیں ایک ذابطہ حیات دے گئے ہیں اور پھر ذابطہ حیات یہ سرہ مطلب سرہ 33 اس کے آیت 21 یہ ہے وہ ترتیب یہ ہے وہ فالو کریں جہاں سے ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں قرآن سننا یہ سورہ 4 آیت 59 کہ کیا ہے کہ آپ کے بس دو چیزیں ہیں قرآن ہے اور سننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیزیں ہیں اگر ہم ان دونوں کو فالو کر لیتے ہیں تو ہم دنیا کے اندر نحل سکسٹین نائنٹی سیون اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے روم تھرٹی تھرٹی مطلب اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور پھر جو ہے ملک سکسی سیون ٹو ہے اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے بکرہ ٹو ون فورٹی اٹ اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے مائدہ فائیو فورٹی اٹ اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے تو ہم اس کو سم اپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ میں نہیں کہتا یہ ساری دنیا کہتی ہے ساری دنیا اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی میچ نہیں ہے دنیا کے اندر کیونکہ انہوں نے دنیا کے لیے بھلائیاں اکٹھے کی ہیں انہوں نے دنیا کو ایک راہ راست دکھایا ہے جس پہ چل کے کوئی آخرت کا فائدہ نہیں ملینا چاہتا تو دنیا کے لیے انہوں نے اتنے فائدے اکٹھے کر دیئے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان ان کے بنائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلے گا تو وہ اپنے مالک کے بنائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلے گا اور اس کو کامیابیاں ملیں گی اس دنیا میں آخرت میں ہر جگہ پہ اس کو کامیابیاں ملیں گی جو اس دنیا کا خواہش مند ہے اس کو دنیا کے بارے میں سوچنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب یہ سورہ حود ہے سورہ 11 ہے اس کے آیت 15-16 کے اندر آتا ہے کہ جو صرف اس دنیا کی خواہش کرتا ہے ہم اس کی خواہشات کو بھی پورا کر دیتے ہیں لیکن سب سے جو بیس چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہیں کہ اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو دنیا تو ملتی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے دنیا لینے ہیں آخرت لینے ہیں دونوں لینے ہیں یہ آپ کا مزاج آپ کو بتائے گا تو کیا ہے کہ جو کامیاب ترین شخصیت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ساری دنیا کہتی ہے ساری دنیا کے سکولرز کہتے ہیں جنہوں نے ان کو سٹیڈی کیا ہوتی ہے لیکن سب یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی پیاری گفت کو اس موضوع کے حوالے سے فرمائی ہے آج ہم نے کامیاب ترین شخصیات کے حوالے سے بات کی ہے اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان اللہ کے احکامات کی پبندی کرے جس پہ اللہ نے پبندی کرنے کا حکم دیا ہے اور ان سے منع رہے جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہے یہ میسج کون لے کے آیا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر آئے اسی کے ساتھ اپنے محسبان محمد عجمل کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ